اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایکسپلور ویڈ می کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں ہلوے کی بہت ہی آسان ریسپی جو کہ بہت جلدی بنے گی اور بہت ہی مزے کی بنے گی میں بتاتی ہوں کن کن انگریڈینٹس کے ہمیں ضرورت پڑے گی اس میں میں نے ایک بول میں سوجی لے لی ہے اسے چھان لی ہے اچھی طرح سے اور جتنی سوجی لی ہے اتنی ہی چینی لے لی جئے گا لیکن میٹھا کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں تھوڑا سا میٹھا کم کر لیا وہاں سے اور ایک کب جتنا میں نے دیسی کی لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ڈرائی فوٹ لے لیا ہے ایک گلاس جتنا میں نے دودھ لے لیا ہے اور دو چمچ میں نے بیسن لے لیا ہے چلیں ہمیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک ٹیچ کی لی ہے اس میں میں دو گلاس پانی ڈال دیتی ہوں اور ایک گلاس میں اس میں دودھ ڈال دوں گی آپ دودھ کوئی سب استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں ڈال دی ہے شگر اور اب میں اس میں ڈال دوں گی تین عیدت چھوٹی الائچی الائچی سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے بس ہم اسے ایک ہی بار میں بوائل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم چولا بند کر دیں گے تب تک ہم حلوے کی سوجی تیار کر لیتے ہیں دیچ کی میں نے لی لی ہے اب میں اس میں ایک کپ گھی ڈال دوں گی آپ دیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو دوسرا کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سوجی ایک بال جتنی میں نے سوجی لی ہے آپ چاہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو بال میں نے سوجی کا لیا ہے اس سے آرام سے چار پلٹس تیار ہو سکتی ہیں حلوے کی اب ہم نے سوجی کو اچھی طرح سے بھوننا ہے کہ یہ گولڈن کلر کی ہو جائے اس کا کلر بہت ہی اچھا آنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تقریباً پانچ سے چھ میرٹ میں نے اس کو بھوننا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ویسن دو چمچ ہم اسے بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے کلر ہم نے بہت ہی اچھا اس کا گولڈن لے کر آنا ہے اس سے ایک ہلوے کا کلر بھی اچھا ہوگا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آ جائے گا جو ہم نے دودھ پانی اور چینج کو مکس کر کے بنایا تھا اسے بوائل آ گیا ہے اور میں نے اسے ڈال دیا ہے اس دوران آپ بہت ہی احتیاط سے ڈالیے گا سوجی میں اسے اب مزید اسے ہم کچھ در بھون لیں گے تاکہ اس میں جو دودھ اور پانی کا لکوٹ ڈالا ہے وہ خوشک ہو جائے میں نے اس میں کشمش ڈال دی ہے اس دوران ہم چمچہ سے لگتار چلاتے رہیں گے ہلوے میں تاکہ ہلوہ جو ہے وہ جل نہ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر چینج ہو رہا ہے ہلوے کا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلر آ رہا ہے اور بلکل ایسے ہی اچھی سے اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور ہلوہ بناتے ہوئے آج ہم بلکل درمیانی ہی رکھیں گے تاکہ ہلوہ جل نہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا کلر ہو گیا ہے ہم ہلوے کو جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور اتنا ہی اچھا اس کا کلر آئے گا اب میں اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا یہ ریسپی بہت کم ٹائم میں بننے والی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بلکل لیکین مانی ہے ایسا ہی آئے گا جیسے کہ ہم شادی وغیرہ پر کھاتے ہیں اور آپ جب اسے گھر پر بنائیں گے تو بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ اسے بازار سے لے کر آئے ہیں تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا زیادہ مہنت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی مہمان وغیرہ جانا کاج ہیں تو ہم بھی اس ملک میں آرام سے اسے تیار کر سکتے ہیں جی تو ہلوہ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بلکل الگ ہو گیا ہلوے سے جب اس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ ہلوے سے آئل بلکل الگ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہلوہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں سوجی کا ہلوہ بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور یقین مانئے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آیا ہے بہت کم ٹائم میں بننے والا یہ ہلوہ ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس ریسپی کو آپ اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے ویشہداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر ناشتے میں آپ ہلوہ پوری بنا کر اس کی کھائیں گے سلوے کی تو بہت ہی مزہ آئے گا امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کو نیوٹفیکشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ